بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقیبت المتقیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمصرین وعلى آلی الطیبین الطاہرین وصحابہ المطیم پرانہ درانہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جیسا کہ آپ ادرات بخوبی جانتے ہیں کوبیڈ نائنٹین کورنا ویرس کے پیش نظر حکومت ہند کی طرف سے اس وبائی بیماری سے بچاؤ کے لیے ہم ہندوستانیوں پر چند تحدیدات لازم کی گئی ہیں ان تحدیدات میں سر فہرست لوگوں کا کسی بھی غرض سے کسی بھی جگہ پر جمع ہونا ممنوع قرار پایا ہے اسی کے تحت مسجدوں میں جمع ہونے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے جب سے لاکڈون شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک مسلمان حکومت کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں جتنے لوگوں کو مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ کے لیے اجازت و رخصت تھی اتنے ہی لوگ مل کر نماز پڑھتے رہے ہیں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے ہیں ابھی چونکہ لاکڈون برقرار ہے اس وجہ سے عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں نہیں ہوگی مسجدوں میں جتنے لوگوں کو پرمیشن ہے اتنے لوگ ادا کریں گے ان کے علاوہ جو لوگ بھی عید کی نماز ادا کرنے سے معذور ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اشراق کے وقت سے لے کر کے زوال سے پہلے تک دو رکعت یا چار رکعت چاشت کی نفل نماز ادا کریں گے اس کے بعد تسبیح تحلیل تکبیر اور استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعاؤں کے ساتھ نیک خواہشات و تمناوں کے ساتھ عید کو منائیں عزیز آنے محترم بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو ہم شریعت کے باریکیوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیں گے تو عید اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جو شرائط ہیں وہ گھروں میں موجودہ صورتحال میں نہیں پائے جاتے جب اس کی شرائط پوری نہیں ہوئی تو وہ نماز آپ گھروں میں پڑھیں گے تب بھی وہ نماز ادا نہیں ہوگی جمعہ کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں جہاں جمعہ قائم ہے وہاں آپ نہیں ادا کر پائے اور آپ معذور رہے تو اس وقت پر آپ کو اپنے گھروں میں زہر کی تنہا نماز ادا کرنا ہے اب عید کے دن ایسا ہے کہ عزر سے اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ کے لیے معافی ہے اور بہتر ہے کہ آپ چار رکعت یا دو رکعت نفل چاشت کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہیں یاد رکھیں اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں حکومت کی طرف سے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو ذمہ داریاں ہم پر دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹنس کا برعابر برہر حال میں خیال رکھیں اور خریداری بزنس وغیرہ جو بھی کام ہیں آپ اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنس کے ساتھ کریں بہتر ہے بہت اچھا ہے کہ آپ سادگی کے ساتھ عید منائیں اور جو پیسہ آپ خرید و فروخت میں بے و ضرورت بے وجہ کے صرف کریں گے اگر کوئی غریب حاجت مند ہے تو اس کی حاجتوں کو اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ حضرات کو دنیا و آخرت کی عظیم نعمتوں سے مالہ مالہ فرمائے گا یاد رکھیں اپنے ذمہ داری کو نبھائیں اور جس طریقے سے مسئلے کو سمجھایا گیا ہے عید کی نماز عید گاہ میں نہیں ہوگی مسجدوں میں جس طرح جمعہ چار پانچ لوگ کی اجازت سے جمعہ گورنمنٹ کا پرمشرت تھا چار پانچ لوگ مل کر کے ادا کرتے تھے اسی طریقے سے عید کی نماز بھی چار پانچ لوگ مل کر کے ادا کر لیں گے باقی لوگ چونکہ آنے سے اور نماز بڑھنے سے معذور ہیں ان لوگوں کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں چار اکات نفل نماز چاشت کی بہتر ہے کہ ادا کریں اور باقی وقت عبادت و تسبیح و تحلیل میں توبہ و استغفار میں گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں گورنمنٹ گیزڈٹ قاضی بندگان پلی ویلیج اور مندل آپ حضرات سے عرض گزاروں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ